امام محمد تقی علیہ السلام کا باز اور مچھلی کا واقعہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تقریباً نو سال کی تھی ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھرے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ وہاں خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھرے رہے جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخادب ہو کر کہا کہ صاحبزادے جب سب لڑکے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے انہوں نے جواب دیا کہ میرے کھرے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈر جاتا اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم بے گناہ کو ذر نہیں پہنچاتے مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بھر گیا اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا باز نظروں سے اوجل ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف سے لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگ گئے لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وہیں خرے رہے جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاتین اپنے بانس سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتیان لیتے ہیں یہ سن کر مامون بولا بے شک تم علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہو پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا موسیقی